موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع زنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولد السقلین جد الحسن والخسین سیدات شباب الہر الجنہ ابل قاسم محمد سیدات شباب الہر الجنہ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِنِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَازَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ سُبْحَانَ اللَّهِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ حَقْ سُبْحَانَهُ تَبَارَكْ وَتَعْلَىٰ فِي کَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَالَهُ الْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُنْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ قَالَهُ تَبِعُنِي يَوْمِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ زَنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ سَوَاتْ قَرْدِ دِیجِ مَوْمَدُ حَادرینِ گرامی مرتبت ناظرین الحمدللہ ہم شبِ آشور کی مئنی سے عزا سے تمام عالمِ اسلام کو امامِ حسین علیہ السلام کی مقدس شہادت اور مقصد امامِ حسین علیہ السلام بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ نبی کے نواسے نے علی کے لال نے فاطمہ زہرہ کے لخت جگر نے باطل قوتوں کے خلاف جہاد کر کے یہ پیغام دیا کہ حق کبھی باطل کے سامنے سر نگو نہیں ہوتا تابوتی طاقتیں دم توڑ دیتی ہے امامِ حسین علیہ السلام نے کوئی مسلم امہ کو یہ اتحاد محبت کے حوالے سے پیغام دیا کہ باطل قوتیں اُبھر کر اگر تمہارے سامنے آئیں فتح و کامرانی حق کا کل بھی مقدر تھا اور آج بھی حق و صداقت کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند ہے اس لیے ہم تمام مسلم امہ کو ان مجالسوں سے امامِ حسین علیہ السلام کسی ایک مسلک کی میراس نہیں بلکہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اور صدا حق آ رہی ہے صدا ربوبیت آ رہی ہے صدا توہید آ رہی ہے حسین میرا ہے صدا رسالت آ رہی ہے حسین میرا ہے سعادت توہید آ رہی ہے حسین میرا ہے بقائد دین کی صدا ہی ہے کیا حسین میرا ہے کیونکہ امام علی مقام نے حسین ابن علی نے حصول اقتدار کے لیے جنگ نہیں کی بلکہ امام حسین علیہ السلام نے عامر بال معروف کو زندگی عطا فرمائی ہے اور باطل قوتوں کو جو یزید شریعت کے خلاف عمل کر رہا تھا توحید کا انکار کر رہا تھا وحی کا انکار کر رہا تھا رسالت کا انکار کر رہا تھا اور جو شریعت نے حرام قرار دے دی گئی تھی اسے خلال کر کے پیش کرنے کی جرت کر رہا تھا لیکن زہرہ کے لان نے نبی کے نواسے نے واری سے نبوت نے واری سے رسالت نے واری سے شریعت نے محسوس کیا کہ ہمیشہ کے لیے شام کے درباروں میں اس نالے کو دبن کر دیا جائے گا اسلام زندہ رہے گا دین زندہ رہے گا شریعت محمدی پائندہ رہے گی تو امام حسین علیہ السلام نے حصول اقتدار کے لیے ارادہ نہیں کیا امام حسین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا عراق کے حالات مناسب نہیں ہیں تو مولا حسین علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہم عامر بالمعروف کے لیے جا رہے ہیں اس لیے کہ میری نانا کی امت بہت چکی ہے شریعت سے حد چکی ہے یہ میری ذمہ داری ہے اس لیے کہ جس سینے پر شریعت نے پروری پائی ہے اسی مقدس سینے پر خسائے نبن علی نے بھی پروری آئی ہے لارہ تکبیر لارہ رسالت لارہ حیدری وخشنود یہ امام زمان علیہ السلام بلندر صلوات ووہ 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 اور یہ امام حسین علیہ السلام کو خراجی عقیدت پیش کیا خوضہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین ذات حیات ہے اور اس بات دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی مسلح سے منصوب نہیں کیا جا سکتا جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں مہاں نام حسین کل بھی تھا نام حسین آج بھی ہے اس لیے کہ خوضہ غریب نواز نے اعلان کر کے بتایا خوضہ غریب نواز کوئی عام مسلمان نہیں ہیں اولیاء اللہ بھی ہیں اس لیے کہ کتب کا متعلق کرنے کے بعد خوضہ غریب نواز نے سارے عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں کو پیغان دیا کہ حسین کو اگر جاننا چاہتے ہو شاہ آست حسین بادشاہ آست حسین دین آست حسین دین پناہ آست حسین سرداد نداد دردست یزید حق کا کے بنا لا الہ آست حسین خوضہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے پیغام دے دیا کہ حسین صرف علی کا بیٹا نہیں ہے حسین صرف نبی کا نواز نہیں ہے حسین صرف زہرہ کا چاند نہیں ہے حسین صرف حسن کا بھائی نہیں ہے بلکہ خوضہ غریب نواز نے کہا حقیقت یہ ہے کہ حق کے بنا اللہ الہ آست حسین حسین کل بھی بنا اللہ تھا حسین آج بھی بنا اللہ ہے اب جہاں جہاں سمانہ اور مسلمہ اپنی پیشانی کو در حسین پر جھکاتے ہوئے نظر آئے تو سمجھ لینا کہ حقہ کے بنا اللہ الہ آست حسین یہ بنا اللہ اللہ حسین کل بھی تھے اور بنا اللہ اللہ آج بھی امام حسین علیہ السلام ہیں اس لیے دین کو سمجھنا چاہتے ہو تو حسین کی معرفت کو حاصل کرو کربلا مسلسل ہمیں پیغام دین دے رہی ہے اور علامہ اقبال نے کہا زبا سے کیے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یہی پیغام سہادر محبت کے حوالے سے شبع آشور کی اس مجھل اس میں دینا ہے کہ خالی کے کائنات نے مالی کے دو جہاں نے سورہ آل عمران میں تیس اور اکتیس وی آیت نے ایک پیمانہ دیا ہے ایک زابطہ دیا ہے وہ زابطہ کیا ہے کہ کہ کہو میرے حبیب قل ان کنتم تو حبون اللہ فت تب انہی جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے کہو کہ وہ آپ کا اتباہ بھی کریں اور آپ کی پیروی بھی کریں تو پتہ یہ چلا کہ زبان سے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا اور بات ہے اور اتباہ پیغمبر کر کے اللہ کو دوست پینا نہ ہو بات ہے زندہ با زندہ با حزیدی برداب حزیدی برداب تارا عمری یہ پیغام پوری دنیا تک جا رہا ہے اتباہ پیغمبر اس لئے کہ نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اور اسی لئے اللہ نے نبی کو برہن پینایا ہے پیرے مسلمان بھائیو سچا مسلمان وہ ہے جو اتباہ پیغمبر کر رہا ہے اطاعت رسول کر رہا ہے اطاعت رسول میں ظلم کا انصر نہیں ہے اس لئے کہ نبی کی صیرت میں کہیں ہمیں ظلم نظر نہیں آتا چاہے نبی کی صیرت عام مکہ سے لے لیں یا مدینے سے لے لیں اس لئے کہ کلبی رحمت تھے آج بھی رحمت ہے جو اللہ کا رسول یاسین بن کر آیا تاہا بن کر آیا مضمل بن کر آیا مدسر بن کر آیا وجہ تکمیل کائنات بن کر آیا رحمت للعالمین بن کر آیا اور یہی پیغام رسول کے حوالے سے دے کے میں نواس رسول کی بارگاہ میں آؤں گا وہ پیغام یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کے رسول نے محمد مصطفیٰ نے احمد مصطفیٰ نے یاسین نبی نے طاقہ نبی نے اپنی اوٹنی کو چابک تک نہیں ماری تو بھر خور کرو کہ جس نبی نے اپنی سواری کو چابک تک نہیں ماری تو وہ نبی اپنی امت کو دست و گریبان میں دیکھے گا تو کیا کہے گا لازی ہوگا یا ناراض ہوگا قتل و غرد گری کے فتوے دینے والے رسول کے امتی نہیں ہے شریعت کے نگے بار نہیں ہے اسلام کے نگے بار نہیں ہے اسلام کل بھی محبت کا پیغام دے رہا تھا اسلام آج بھی محبت کا پیغام دے رہا تھا اور جہاں جہاں یہ قتل کے فتوے دیے جا رہے ہے تو سمجھ لو اس کا تعلق نہ دین سے ہے نہ اس کا تعلق قرآن سے ہے اس لیے کہ دین میں نہ دہشت گردی تھی نہ دین میں آج دہشت گردی ہے میرے حسین میرے حسین البتار قرآن کہہ رہا ہے ایک انسان کا قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل کہلاتا ہے ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچا رہا ہے تو اللہ تو انسان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انسان کے لیے خالق کائنات پسم کھا کر مقام انسانیت بیان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم وقت تین وز زیتون وطور سینینا وحاضر بلد الامین لقد خلق نل انسانا فی احسن تقویم ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا اچھے پینمانے پر پیدا کیا اور یاد رکھو میرے عزیزو یہ انسان با مقصد خلق کیا گیا ہے یہ بے مقصد خلق نہیں کیا انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے دہشت گردی کے لیے خلق نہیں ہوا عیزان محترم انسان عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے سجدوں کے لیے انسان کو اشرف اللہ نے بنایا ہے انسان سے محبت کا پیغام خدا نے دیا ہے تین کی قسم کھائی ہے زیتون کی قسم کھائی ہے لقد خلق نل انسان فی آسن تقویم ہم نے انسان کو آسن تقویم پر پیدا کیا اچھے پیمانے پر پیدا کیا اور اللہ کا کہنا نہ مان کر قرآن کا کہنا نہ مان کر نبی کا کہنا رسول کی صحت پر عمل نہ کر کے یہ اصفرہ کی امیر گھاڑیوں میں جا گیا اب خیامت تک یہ نہیں رہے گا جہاں اللہ اسے چاہے گا اس لیے کہ انسان خدا کی نگاہ میں کل بھی اشرف تھا انسان اللہ کی نگاہ میں آج بھی اشرف ہے محترم ہے اے خالی کے کائنات اے مالی کے دو جہاں جب آسان تقریم پر انسان کو پیدا کیا پھر یہ انسان نقصان میں کیوں چلا گیا اللہ نے ظالم نہیں بنایا اللہ نے بٹا دہشت گرد نہیں بنایا دہشت گرد بنا ہے اپنے عمل کے نتیجے میں دہشت گرد بنتا ہے اپنے عمل کے نتیجے میں اللہ برا بنا کر نہیں بھیجتا انسان اپنے عمل کے نتیجے میں برا بن جاتا ہے جیسی صحبت ملتی ہے جیسا کردار ملتا ہے ویسا ہی انسان بن جاتا ہے جب دہشت گردوں کے ساتھ رہوگے تو دہشت گرد بن بن جاؤ تو قرآن نے بتا دیا کہ یا ایوہ اللزین آمن اتقل اللہ وکن ما صادقی اے ساہبان ایمان تقوی اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو پتا یہ چلا کہ جب قرآن نے سچوں کے ساتھ رہنے کا اشارہ کر دیا تو سچے بھی اللہ نے بنا کر بھیجے ہیں نا اللہ نے سچوں کا تعرب بھی کرایا ہے طیب ہستیوں کا تعرب بھی کرایا ہے پاکیز رویو کا تعرب بھی کرایا ہے اللہ کے رسول نے تعرب کرا یا اور میں کہہ چکا کہ رسول کی اطاعت کل بھی ممبہ کھا آج بھی ممبہ ہے جس نے بھی رسول کی اطاعت کی تو بھائی سورہ آل عمران یہ بعد میں آئی ہے کرا مکہ میں دیکھو رسول کی اطاعت کرنے والا کون ہے ابھی آیت نہیں آئی ہے لیکن یہ تباہ بھی دکھائی دے رہا ہے اطاعت بھی دکھائی دے رہی ہے دشمنی بھی نظر آ رہی ہے ابو جہل دشمن بنا ہوا ہے اور سرکار ابو طالب نگے بانے رسالت بنے ہوئے ہیں اطبا بھی کر رہے ہیں پیروی بھی کر رہے ہیں تو یہ سرکار ابو طالب اطبا کر کے اطاعت کر زمانے والوں کو بتا رہے ہیں کہ نگے بانی رسالت کس طرح ہوتی ہے نگے بانی جب سرکار ابو طالب نے کی تو خالق کائنات کو کہنا پڑا عالم یجد کا یتیمن فارا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا ہم نے آپ کو سہارا دیا ہم نے آپ کو سہارا تو بتاؤ نگے بانی کرنے والا کون ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں اور بولت خرج کرنے والی کون ہے اسے ختیجہ کو برا کہا جاتا ہے ختیجہ کون ہے سیدہ کی ماں کو ختیجہ کہا جاتا ہے اور علی کے باپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے میزان اطاعت کا کہ رسول کی اطاعت دی جا رہی ہے تو ایزان مسور آل امران ایزان محترم اطاعت میں نازل ہو گیا اور پرودگار عالم حل جزاؤ احسان اللہ احسان اللہ کسی کا احسان نہیں رہتا خالق کسی کا احسان نہیں رہتا اللہ تو اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے کہ چند گھنٹے اگر مکڑی نبی کی نصرت کر لے چند گھنٹے اگر مکڑی نبی کی نصرت کر لے تو اللہ تو اس کا یہ عمر اتنا پسند آتا ہے اتنا پسند آتا ہے کہ حکم رسول نے دیا کہ خبردار مکڑی کا جالا ساف کر لینا لیکن خبردار مکڑی کو نقصان نہ پہنچانا یا رسول اللہ مکڑی کو نقصان کیوں مکڑی پہنچانا جائے رسول کا جواب آئے گا یہ ہماری نگے بانی کر رہی ہے یہ اطاعت کر رہی ہے اور جو نبی کی اطاعت کر اس پر حملہ کرنا تل بھی حرام تھا آج بھی حرام ہے جو نبی کے نصرت کرے اس مکڑی نے نصرت کی نا نبی کی نصرت کی نا نبی کی مدد کی نا چند گھنٹے مدد ہوئی نا تو خالی کے کائنات کو مالی کے دو جہاں کو مکڑی کا نصرت کرنا اتنا پسند آیا کہ قرآن میں سورہ انقبوت کو اللہ نے نازل فرمایا پورا سورہ مکڑی کی شان میں اللہ نے نازل کر دیا اس وجہ سے اس لئے میرے دوست اے مسلمان کہ مکڑی نے چند گھنٹے نبی کی نصرت کی اتبا کیا تو چند گھنٹے نصرت کرے مدد کرے نبی کا اتبا کرے اللہ اس کا احسان نہیں رکھتا تو اللہ وہ طالب کا احسان کیسے رکھے گا سولہ برست نگے بانی بھی کی نصرت بھی کی جس دست طرف رسول کے قتل کا اندیشہ دیکھا یا خطوات دیکھا تو سرکار ابو طالب نے کبھی جعفر تیار کو لٹایا نبی بج جائے بیٹا قدل ہوتا ہے تو ہو جائے کبھی عطیل کو لٹایا بیٹا جاتا ہے تو چلا جائے اور کبھی علی کو بستر پر لٹایا علی قربان ہو جانا نبی پر کوئی ضرب نہ آنے پائے اور یہی مرحلہ تھا عزیزان موترہ کے شبہ حجرہ علی نے نبی کے بستر پر لٹ دنیا والوں کو یہ پیغام دیا یہ میرے باپ کی تربیت ہے یہ میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے کہ نبوت پر کبھی آج نہیں آنی چاہیے رسالت پر کبھی آج نہیں آنی چاہیے تو میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں اطاعت دیکھو ایسے کی جاتی ہے کہ سرکار دوالم کو معلوم ہے کہ خطرہ موجود ہے خطرہ موجود ہے تلوارے موجود ہیں لیکن ایک ہی جملہ اللہ کا رسول کہتا ہے یا علی علی کہتے ہیں جی مولا جی مولا علی کا ایک اللہ مولا ہے ایک رسول مولا ہے باقی سب کا علی کل بھی مولا تھا اور سب کا علی آج بھی مولا ہے کہا لیٹ جاؤ بستر پر تلواریں کی جی ہوئی ہیں تو بس ایک جملہ علی کہتے ہیں یاس اللہ میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان مچے گی نہ قربان جاؤ یہ ہے اطاعت یہ رسول کی پہ علی سے زیادہ اطباع رسول کرنے والا کوئی نہیں اطباع رسول میں کہا لیٹ جاؤ کہا میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچے گی کہا ہا بچے گی لیٹ جاؤ آئی زام مولا کائنات لیتے بستر پر بستر کس کا ہے بستر ہے رسول کا بستر ہے خاتم نبیین کا بستر ہے رحمت للعالمین کا تو رحمت العالمین کے پاکیزہ بستر پر مطاہر بستر پر میری جان کوئی ناپاگ تو آ نہیں سکتا پھر مجھے کہنے دو پیغاؤ عالم اسلام دن پہنچے ایک محمد بستر سے اٹھا ہے اور دوسرا محمد بن کر بستر پر آیا اور سکون کے سا بستر پر لیٹا چالیس برہینہ تلوار کھچی ہوئی تھی لیکن نسول نے ایک جملہ کہا تھا یا علی تیری اطاعت کرنے کو ہمارا بھی سلام فرشتوں کا بھی سلام یہ کافروں کی امانت دے کر ہمارے پاس آ جانا علی نے امانت لی لیکن تاریخ گواہ ہے کئی نہیں لکھا رسول نے نام بتایا ہو یہ ایک نمبر والا کافر یہ دو نمبر والا کافر یہ چار نمبر نمبر والے کافر کو علی جان کا کھا امانت علی گدی اور رسول چلے گے کافروں کو اب جب اٹھے ہیں انگڑائی لے کر ابو طالب کا بیٹا جب اٹھا ہے تو ابو صفیان نے پوچھا کوئی ڈر تو نہیں لگا کہا کہ نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں لگا کہا اکیلے تھے اور میرا لشکر موجود تھا چالیس برہنہ تلوارے تھی تو میں قربان جاؤں علی کے علی نے جملہ کہا درائش لیے نہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا میری میری ماں نے میری 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 ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میرے باپ نے میرا نام عصد رکھا ہے اور خدا نے قرآن میں مجھے علی پکارا خدا نے مجھے قرآن میں علی پکارا در نہیں کہا کہ اس کی دلیل ہے کوئی کہ در نہیں تھا کہا ہے اب یہ ہے اطاعت کی منزل کہا کہ اس لیے نہیں ڈڑا کہ خاتم النبیین نے صادق نبی نے سچے نبی نے آمنہ کے چاند نے عبداللہ کے لان نے میرے رسول نے بطول کے بابا نے حسن کے نانا نے چلتے وہ یہ جملہ کہا تھا یا علی یہ کافروں کی امانتیں دیکھت ہمارے پاس آجانا رسول مدینہ جا رہے ہیں نا ہمارے پاس آجانا تو مجھے اپنی زندگی کا یقین ہو گیا تھا کہ صبح زندگی رہوں گا تو امانتیں پھچھ ہوں گا صبح رہے ہیں آجانا یہ ہے آجانا محترم تربیت سرکار ابو طالب علی السلام کی جو شرف اللہ نے سرکار ابو طالب علی اسلام کو اطاعت کی منزل میں دیا ایزان محترم کہ رسول ایک بیٹا بلا رسول بنا دوسرا بلا علی بنا یہ ہے ایزان محترم اسلام یہ ہے دین لڑائی کا نام اسلام نہیں موسیقی 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 آل محمد کی فضیلتوں کا پیغام دو اس لیے کہ یہ کل بھی اسلام تھے اور یہ آج بھی اسلام تھے یہی دین ہیں یہی اسلام ہیں کہ مولا کائنات کی بلایت کے اعلان کے بغیر نہ دین مکمل نہ اسلام مکمل ادھر علی کی بلایت کا رسول نے اعلان کیا ادھر خالق نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا اللہ نے کہا اکملتو لکم دینکم متممتو علیکم نعمتی اے رسول آج کے دن دین بھی مکمل ہے نعمتیں بھی کمان ہیں تو میرے مسلمان بھائیوں پڑے عذاب کے ساتھ یہی ارز کروں گا حسین کون ہے غور کرو قرآن نے کیا کہا قُل اللہ صلوخم علیہ عجرن اللہ مودتا فِي الْقُربا اے مسلمانوں اے نبی کے کلمہ پڑھنے والو اے حد کی سعادت حاصل کرنے والو اے صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانے والو اے خانہ کعبہ کا تواف کرنے والو اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب تا عجرِ رسالت ادا نہیں ہوگا تو عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ 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 کہہ رہا ہے نا اور یہ عجرِ رسالت نبی نے نہیں مانگا پیغام بہت دور تک پوری دنیا تک جا رہا ہے یہ شبہ آشور کا ایزان مطلب محبت کی باتیں کر رہا ہوں خود کا پیغام دے رہا ہوں اس لیے کہ دین میں انتشار نہیں نفرت نہیں بھائی چارے کی فضاء کو بحال کرو پاکستان میں امن و امان کا پیغام دو اس لیے کہ دہشتگردی کل بھی اسلام کے لیے بھائی سے ذلت تھی اور دہشتگردی آج بھی اسلام کے لیے بھائی سے ذلت ہے اس لیے کہ اسلام ہر جس دہشتگردی کا پیغام نہیں دیتا قرآن تو کہتا ہے لَكُمْ دِينَكُمْ وَلَيَ دِينَ تمہارا دین تمہارے سال ہمارا دین ہمارے سال اے رسول یہ تجھے نہیں مانتے تو نہ مانے جائے جہانم میں اس لیے کہ اللہ کو مانو وہ تب بھی اللہ ہے رسول کو مانو وہ تب بھی رسول ہے علی کو ولی مانو وہ تب بھی ولی ہے اس لیے کہ علی کو ولی اللہ نے بنایا ہے اور قرآن کے ذریعے علی کے ولی ہونے کا اعلان کیا ہے اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رخوں میں زکاة دیتا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے تو مسلمان بھائیو اجماع کرو شورا بلاؤ اور فیصلہ کرو کہ وہ کون ہے جو نماز بھی قائم کرے اور حالت رخوں میں زکاة بھی دے تو سیاست کا نے فیصلہ کیا وہ کل بھی ابو طالب کا بیٹا تھا وہ آج بھی ابو طالب کا بیٹا ہے جو اللہ کا ولی ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ یا علیہ توجہ ہے نازی جانے محترم اطاعت رسول میں زندگی گزارو میرے عزیزو میرے مسلمان بھائیو جو نبی دے لے لو جس سے نبی منع کرے باز آجاؤ تو پھر مجھے کہنے دو جو نبی دے وہ لے لو بتاؤ نبی نے مالا دیا یا نہیں دیا نبی نے ولی دیا یا نہیں دیا نبی نے این اللہ دیا یا نہیں دیا نبی نے وجہ اللہ دیا یا نہیں دیا نبی نے لسان اللہ دیا یا نہیں دیا قرآن کی غسم نہیں دیا تو نہ مانو اور دیا ہے تو ماننا پڑے گا اس لئے کہ جو بھی رسول دے مجھے تو اتنا بتاؤ اتحادات محبت کا پیغام دیتے ہوئے شامِ غریبہ میں یہی پیغام محبت کا پیغام دے رہا ہوں بتاؤ رسول نے کہا یا نہیں کہا آج دنیا میں جہاں بھی جنگ و جدال جہاں بھی فساد ہے علم کی کمی کی وجہ سے ہے لیکن جہاں علم ہوتا ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا تو رسول نے تو پیمانہ دیا ہے نا کہانہ ہے رسول نے کہا انا مدینہ العلم میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے بتاؤ مسلمانوں سیاستہ کی ساری کتابوں نے یہ بیان کیا یا نہیں کیا کہ رسول اللہ نے اشارت فرمایا انا دار الحکمت میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو حکمت کے شہر میں آنے کے لیے بیٹا پہلے دروازے پر آنا پڑے گا جب تک دروازے پر نہیں آوگے شہر میں داخل ہو نہیں سکتے یہ وہ دروازہ ہے نبی کے شہر کا کہ قرآن جہاں ہے تعویل جہاں ملتی ہے تفسیر جہاں ملتی ہے رسالت جہاں ملتی ہے نبوت جہاں ملتی ہے توحید جہاں ملتی ہے جنت جہاں ملتی ہے کوثر جہاں ملتی ہے سبیل جہاں ملتی ہے ہدایت جہاں ملتی ہے تقوی جہاں ملتا ہے پریزگاری جہاں ملتی ہے اب علی سے اتنا بوز نہ رکھو اتنا اناد نہ رکھو اور بوز بگر رکھ بھی رہے ہو تو بھائی قرآن میں علی ملے گا نماز میں علی ملے گا تقویے میں علی ملے گا کعبے میں علی ملے گا میدان میں علی ملے گا بدر میں علی ملے گا اوہد میں علی ملے گا خندق میں علی ملے گا دوش پیغمبر پر علی ملے گا دستر پر علی ملے گا ایک مقام ہے جہاں علی نہیں ملے گا وہ مقام ہے جہنم جہنم میں چڑا جاں محالی نہیں ملے گا یہ یا علی یا علی یا علی یا علی ہم تو محبت کے ساتھ تمام عالم اسلام کو ہم پیغام دے رہے ہیں شبہ اشور کی میلی سے غسین کے حوالے سے دین کے حوالے سے کہ غسین نے نانا کی نبوت کو بچایا اللہ کی توحید کو بچایا وہی کو بچایا امام حسین علیہ السلام نے کون ہے حسین جو نبی دے وہ لے لو تو مجھے بتاؤ کہ نبی نے کہا یا نہیں کہا کہ حسین و منی کونہ نام حسین مانا اگر کہا ہے تو مان لے نہیں کہا تو ہم بھی برا نہیں مانیں گے لیکن رسول کہہ کر جا رہے ہیں حسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں آپ تراش کریں رسول اللہ کو کہاں کہاں تراش کریں گے مکہ میں تراش کیجئے مدینہ میں تراش کیجئے یمن میں تراش کیجئے سب کے دعوے ہیں رسول ہمارا یقین ہونا چاہیے ہے سچے مسلمان کا دعوے رسول مل گیا اللہ مل گیا لیکن یہ تو دیکھو رسول کیا کہہ رہے ہیں رسول کہہ رہے ہیں کہ جس سے میری بیٹی راضی وہ جس سے رسول راضی اور جس سے رسول راضی اس سے خدا راضی تو اللہ کے رسول نے مسلمان بھائیو چادر میں لے کر زمی القربہ کا تعرف کرایا یا نہیں کرایا مجھے نہیں بتا چادر میں پانچ ہیں مباہلے میں پانچ اب آپ کو نہ مباہلہ یاد ہم ذمہ دار نہیں غدیر یاد نہیں مباہلہ یاد نہیں مباہلے میں بھی رسول نے تعرف کرایا زب القربہ کا جس کے لئے قرآن نے کہا قُلْ لَا صَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا مَوَدْتَا فِرْ قُرْبَا رسول تیری رسالت کی عجرت کوئی حضا نہیں کر سکتا بس میں کہہ رہا ہوں کہہ دے ان سے اللہ کہہ رہا ہے جو رحیم ہے وہ کہہ رہا ہے جو کریم ہے اللہ ہی کہہ رہا ہے اللہ ہی کہہ رہا ہے اِلَّا رسول کہہ دے ان سے کہ یہ تیری زبل قربہ سے مودد کریں جب یہ تیری زبل قربہ سے مودد کریں گے تو میں خدا خودی نے اپنا دوست بنا لوں گا اب اللہ سے دوستی کا پیمانہ بھی زبل قربہ ہے رسول کی ذمہ داری ہے کہ زبل قربہ کو دکھا کے بھی جائے بتا کے بھی جائے سمجھا کے بھی جائے پھر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آیا کرتے تھے اب تیلی ویجن کے ذریعے پہت پہنچے کہ قرآن یہ کہے کہ میرے خبید آنکھیں ہیں اندھیں ہیں کبھی آنکھ والا بھی اندھا ہوتا ہے کبھی اندھا نہیں ہوتا نا کان ہے بہرا ہے سوان ہے گھنگا ہے یہ کب کی بات ہے قدیر کی بات ہے جب سکار خدمی مطور نے علی کی ولایت اعلان کیا تو یہ جملہ کا جس نے نہیں سنا وہ سنے جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھے آئیزان محترم پھر اعلان نبی نے کیا کہ من کنت مولا فہازا علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا تو آئیزان محترم نبی نے کہا یہ ہے میرا وسیع جو تمہیں سرات مستقیم پر قائم رکھے گا اس کے راستے سے دور مجھ جانا یہ خسین میرا نواسہ ہے جنت کا سردار خسین ابن علی حسان ابن علی جنت کے سردار یہ جنت کے مالک ہیں مالک کی مرضی ہے جسے چاہے لے جائے مالک کی مرضی ہے مالک کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا مالک کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا جب جنت خال کی تو اللہ نے مالکوں کے نام ہمیں نامیں کر دیا اس جنت کے مالک یہ ہیں آدم جنت میں تھے جنتی کی حیثیت سے مالک کی حیثیت سے جنتی تھے مالک کی حیثیت سے کہا گیا ادھر مجھ جانا چلے گئے ہم گناہگار نہیں کہہ سکتے نبی کو بلکل نہیں کہہ سکتے ترکِ اولا ہوا لیکن جنت سے نکالے گئے نا لباس اتروایا گیا نا اس میں تو اتفاق ہے سب کا کہ ایسان مہدنم لباس اتروایا گیا اے میرے بربدگار تیرا پہلا خلیفہ ہے تیرا پہلا نبی ہے اسے ایک لباس جانے دے اللہ کا جواب آئے گا یہ مالک نہیں ہے اس لیے کہ مالک اور ہوتا ہے اور اسے جو ہم نے حق دیا ہے حقِ تصرف حقِ تصرف ہے حقِ تصرف حقِ تصرف پہنی استعمال کریں پہنی استعمال کریں اب میں مہمان بنوں کہیں جا کے استحقاق ہے میرا ایسان مہدنم پہنی پیوں گا لیکن میں گلاس اپنے گھر نہیں لیا سکتا کیونکہ میرا استحقاق نہیں ہے لیکن ایسان مہدنم حقِ تصرف جب تک ہوں ملورس بیور لگاوا ہے میرا حقِ تصرف ہے جب تک تقریر کروں گا ممبر پر جب تک ملورس بیور استعمال کروں گا حقِ تصرف ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا ایسان مہترہ تو آدم بھی جب تک جنت میں رہا حقِ تصرف تھا کھاتا بھی رہا پیتا بھی رہا جنت کے میروں سے استفادہ بھی کیا لیکن خالی کے کائنات نے نبی کی ذریعت کو جنت کا مالک بنایا کہ بچوں نے ماں سے کہا سب کے کپڑے ہیں ہمارے کپڑے میں ہی تو جنابِ زہرہ نے کہا خیات لے کر آئے گا بس یہ صدا اللہ کی بارگاہ میں پہنچی خدا نے کہا اے رزوان اے رزوان صدیقہ نے کہا ہے تاہرہ نے کہا ہے جنت کی مالکہ نے کہا ہے مالکوں کے لیے جنت سے جوڑے لے کر جاؤ تو دو جوڑے آئے اس لیے کہ مالک اسے کہتے ہیں جو فرش پر بیٹھ کر آر سے کھانا بھی منائے اور آر سے جوڑے بھی منائے انہی کی مودت کو عجرِ رسالت یہ ہے شان آل محمد کی جن کے لیے قرآن نے کہا رسول سجدے کو طول دے کر حسین کا مقام بتا رہے ہیں کہ حسین کی منزل کیا ہے دوش پر حسن بھی سوا حسین بھی سوا مسجد سے نوی سے نکھلے سامنے سے فاروق اعظم آئے آگ نے دیکھا فاروق اعظم نے کہا کیا بہترین سواری ہے سرکار نے اشارت فرمایا فاروق تم نے ٹھیک کہا سواری بہت اچھی ہے یہ بھی کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں جو دوش پیغمبر پر سوار ہیں ان کا جواب کون دنیا کی طاقت لات جو رسول کے بھی پیارے ہیں حسین اللہ کے بھی پیارے ہیں حسین دین کے بھی دلارے ہیں حسین حسین نے خدا کے دین کے لیے اور رسالت کی بقا کے لیے اسلام کی بقا کے لیے ازاداروں بڑی قربانی دی ہیں یا مکہ سے حسین چلے حج رکھیا عمرے میں تبدیل کیا کسی نے پوچھا مینہ سے گزرے ہیں اب کے قربانیاں نہیں لائے تو حسین نے کہا اب کے میدانِ کربلا کی تیاری کی ہے اکبر کی جوانی ساتھ لائے ہوں حجرک من اللہ اکبر کی جوانی ساتھ لائے ہوں اور جھولے میں علی اصغر میرے ساتھ ہے اونو محمد میرے ساتھ ہے کربلا میں حسین قربانیاں دے گا اللہ کے دین کو بچائے گا آزانوں کو بچائے گا سجدوں کو بچائے گا نمازوں کو بچائے گا دکھی انسان کو بچائے گا حسین نے بقائے انسانیت کے لیے بقائے آدمیت کے لیے میدانِ کربلا کو حسین نے سجایا عدداروں دو محرم کو ساکیہ کوسر کا بیٹا جب میدان میں پہنچا اور پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو کسی نے کہا دشتِ نینوہ دشتِ کربلا حسین نے کہا ہماری منزل آگئی یہی وہ مقام ہے جہاں حسین قربانیاں دے گا یہی وہ مقام ہے سیدہ زینب سے ایک جمعہ کہا میرے مولا حسین نے یہ زمین ہاں خریدنا چاہتے ہیں بنی اسد سے ساکھ ہزار درم میں زائرہ کے لان نے زمینے کربلا کو خریدا اور کہا زینب یہ بتا کس کے نام کروں یہ زمین تو سیدہ زینب نے کہا بھئیہ حسین علی اکبار کے نام یہ جاگی ہے علی اکبار آج راکو من اللہ حاضر داروں ساتھ محرم کو تو قیامت آگئی تھی حسین نے دو محرم پر پھر کے لشکر کو پانی پھلایا تھنا گوہوں کو سراب کیا آج زائرہ کلال خیموں سے ساتھ محرم کو آوازیں آ رہی تھی علا کاش علا کاش سکینہ سوکا ہوا مشگیز آلیے ہوئے چچا باز کے پاس جاتی چچا جان پانی عمو جان پانی عباس کہتے حسین مولا سے اجازت دنا دو پانی لے کر آوں گا عزاداروں کتنی قیامتوں سے آل محمد آج عزاداروں قیامت کی رات ہے شبِ عشور ہے نا آج ساری رات عزا خانے سجے رہیں گے آج بی بیاں اور مولا کے عزادار عزا خانوں میں آئیں گے ہر عزادار کہے گا السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا ابنہ رسول اللہ سیدہ زینب صلاح امِ کلس و ام بی بی صلاح رقیہ صلاح لیلہ صلاح آج عزا خانوں میں عزاداروں شبِ عشور ہے نا کوئی آئے نہ آئے لیکن یہ بی بیاں ضرور آتی ہے حسین کی ماں زہرا ہر عزا خانے میں شبِ عشور کو آتی ہے اور جو حسین کو پرسا دیتے ہیں بی بی زہرا دعائیں دیتی ہے بابا میرے حسین کے رونے والوں پر رحم فرمانا انہیں کوئی غم نہ دینا آج عزا داروں ہاں میری ماں بینوں جہاں تک دنیا میں یہ آواز جا رہی ہے آج جب تمہیں رات کو آج کی شب قیامت سے کم نہیں ہے آج نبی زادیاں عبادت میں مصروف ہیں آج سیدہ زینب عبادت میں مصروف ہے آج میرے مولا کے انصار ساری راہ تصویہ پڑھیں گے عدادارو جم مولا کے انصاروں کی تصویح کی آواز برداشت کر لینا یہ جملہ جناب زینب کے کان میں آئی نا تو امہ فضا کو بنایا اور کہا کہ حسین سے جا کے کہنا کہ تھوڑا اگر ہو سکے تو خیموں کو ذرا آگے کر لیں اس لیے کہ ان کی عبادت کی آوازیں زینب کے کانوں تا جزاک اللہ میں کہوں بی بی زینب تیری غیرت کے خربار کل جب آشور کا دن آئے گا یہ ظالم تازیانیں لے کر آئیں گے تازیانوں سے تیری چھادر اترے گی جب چھادر زینب کی اترے گی تو ایک ہی آواز علی کی بیٹی دے گی عباس میرا پردہ عباس اور جزاک اللہ عباس میری چھادر عباس میری چھادر سیدہ سجاد اور میرا بیمار امام تصمیہ پڑھ رہا ہے میرے مولا نے بھی آقا حسین سے یہی کہا تھا جرا خیمیں ہٹا لیجے اس لیے کہ نامحرموں کی آوازیں آقا زادیوں کے کانوں تگا رہی ہیں تو سجاد کو مولا حسین نے شب عشور یہ جملہ کہا تھا کہ سجاد آج تو رہنے دے اور کر جانے زینب کا پردہ جانے اور تیری ہاتھوں کی حدگریان جانے سجاد میری بیٹی سکینہ جانے اور شمر کے تماشے جانے سجاد سکینہ تیرے حوالے سجاد زینب تیرے حوالے جزاک اللہ جزاک اللہ یہ قیامت کا جملہ سن لینا آزاد آو اکبر مولا کے پاس آئے اور حسین سے کہتے ہیں بابا ہمیں اجازت دے دیجئے بابا ہمیں اجازت دیجئے سب سے پہلے درجہ شہدت پر ہم فائز ہوں گے ہر بی بی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے ادھر جناب زینب نے آنو محمد کو بٹھایا ہوا ہے اور ایک ہی جملہ علی کی بیٹی کہتی ہے کہ آنو محمد جعفر تیار کے پوتے ہو اور علی کے نواسے ہو دیکھو دودھ نہیں بخشوں گی اگر لڑتے لڑتے دریہ تک گئے اور تم نے سکینہ سے پہلے پانی پھی لیا نا دودھ نہیں بخشوں گی یزاک اللہ تو دراب زینب کے بچوں نے کہا اما آشور کا دن آنے دو ہم بہادری کے جوہر دکھائیں گے ہم نانا کے تیور بھی دکھائیں گے اور دادا کے تیور بھی دکھائیں گے اب یہ جملہ سننا ادھر آزادہ ایک رات کا دولہ قاسم قاسم کی ماں اپنے لان کو دولہ بنا رہی ہے اور آزادہ ایک جملہ کہتی ہے ان میں فروا کہتی ہے قاسم بیٹا قاسم بیٹا صبح چچا پا شہید ہونا ہے بیٹا دیکھو ہماری لاج رکھنا تم یتیم ہو تمہارا بابا موجود نہیں ہے ہمیں حسن کے سامنے شرمندہ نہ کرانا میری ماں بینو ایک رات کے دولہاں نے یہ جملہ کہا اماں میں فروا آشور کا دن آنے دو سب کے لاشے چچا لائے گا لیکن قاسم کا لاشا گھروں کی کپوں سے پامار ہو جائے گا اماں اماں بات تو تب بنے گی نا کہ قاسم کا لاشا بھی خیمے تک نہیں پہنچے گا چچا میرا دھونڈتا رہے گا آوازیں دے گا اور میرے قاسب کہا ہو میرے لاج یزاک اللہ یزاک اللہ بہت پرسا دیا آپ نے جملہ سن لو ایک چھے مہینے کا بچہ جو جھولے میں ہے اللہ میری ماں بہنو تمہارے بچوں کو سلام رکھے سلامت رکھے آج کی شب میری ماں بہنو اگر بچوں پر تمہیں پیار آئے نا تو آج کی شب بچوں کو بوسا نہ دینا پیار نہ کرنا بلکہ کربلا کی طرف نگاہ کرنا اور رو کے کہنا رباب سلام علی اصغر سلام علی اصغر اتنا چھوٹا تین بالا تین لگا اصغر مولا ہمارا سلام اصغر مولا بس ازادارو جب اکبر کو دونہ بنا لیا نا تو حسین آئے آخری جملہ حسین آکے کہتے ہیں لیلہ کیا کر رہی ہو ہر ماں کی تمنہ ہوتی ہے بچہ ڈارہ سال کو تو ماں دولہ بنا ہے کہا اپنے لال اکبر کو دولہ بنا رہی ہو یہ چولہ پہنایا ہے یہ مدینے سے چلتے ہوئے اکبر کی بہن فاطمہ سغرہ نے دیا تھا اور کہا تھا اممہ جب میرا بھئیہ دولہ بنے ہماری جانب سے یہ چولہ پہنا دینا ہم نے پہنا دیا اب یہ جملہ پرداشت کر لینا حسین آگے بڑھے اکبر کو کلے جیسے لگایا اپنا ماما اتارا حسین نے ماما اتارا ازا گھروں پہلا پیج اکبر کے سر پہ بندھا حسین نے کہا رزن بے قضائے ہی تسلیم ان لے ہام دوسرا پیج بندھا کہا رزن بے قضائے ہی تسلیم ان لے آمر مختل میں قیامت کا جملہ لکھاؤ کہ چوتھا پیج سر پر نہیں باندھاؤ تہتو لہنگ باندھتے ہوئے حسین نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الیلی رجعون ہائے اتبار ہائے قاسِم ہائے اسخار ہائے شاہ عز اداروں کر جب ہی شورہ ہائے گا نا ارو